پچھلے دنوں مجھے امریکہ کی ریاست کالوراڈو جانے کا موقع ملا اور مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے میری یہ بھرپور کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو اپنے اس کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کر سکوں میری کوشش ہے کہ آنے والی اپنی چند ویڈیوز میں اس فوٹیج کو میں استعمال کرتے ہوئے کچھ وائس اوور کر سکوں جس میں پترس بخاری کے کچھ مضمون ہے مشتاق احمد یوسفی کے اور شویق الرحمان کے کچھ مضمین ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو فوٹیج نظر آ رہی ہے وہ کالوراڈو کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ایسپن وہاں کی یہ فوٹیج ہے ایسپن شہر جو ہے وہ اپنے سکینگ ریزارٹس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور خاص طور پر سردیوں میں اور بالخصوص برفباری کے دنوں میں یہاں سے پورے ملک سے لوگ اور پوری دنیا سے سیاء جو ہیں وہ اس جگہ کا روح کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے اس مائک کی مدد لی گئی ہے تو حکفلی آپ کو آواز کی کالٹی میں تھوڑا سا فرق ضرور محسوس ہوگا اور آج جو میں مضمون پڑھنا چاہوں گا وہ پترس بخاری کا مضمون ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی مجھے امید ہے کہ یہ مضمون ہم سب لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اپنے سکول اور کالج کے دنوں میں اس سے پڑھا ہوگا بخاری صاحب نے اپنے اس مضمون میں انسانی کمزوریوں کو اور خاص طور پر طالب علم کو جو چیلنجز درپیش آتے ہیں اپنی زمانہ طالب علمی میں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ یقینی طور پر آپ کے چہرے پہ ایک مسکرات ضرور لے کر آئے گا تو پیش خدمت ہے پترس بخاری کا مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کربا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہے اٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں آپ سہر خیز ہیں ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے عشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی کچھ دیر تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے ابھی سے کیا فکر جاگیں گے تو لحول پڑھ لیں گے لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئے اور صاحب جب کمرے کی چوبی دروازے نرجنے لگیں سراہی پر اکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا مگر اب دروازہ ہے کہ لگا تار کھٹ کھٹایا جا رہا ہے میں کیا میرے اباؤ اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ تک جاگ اٹھی ہوں گی بتہر آوازیں دیتا ہوں اچھا تینک یو جاگ گیا ہوں بہت اچھا نوازش ہے آپ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں خدایہ کس آفت کا سامنا ہے یہ سوتے کو جگا رہی ہیں یا مردے کو جلا رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا کوئی مردے کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ جائے کرتے تھے توپے تھوڑی داہا کرتے تھے یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کے چٹخنی کھول دیتے پیشتر اس کے کے بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا بھجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل زوک ہی لگا سکتے ہیں آخر کار جب لہم جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طفان تھما اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہی ہیں سوچا کہ آج پتا چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاظب کے جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سے لگ گئی کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی لالا جی لالا جی جواب آیا ہوں میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے کچھ اندھیرہ اندھیرہ سا ہے کہنے لگے تو اور کیا تین بجے ہی سورج نکل آئے تین بجے کا نام سن کر ہوش کم ہو گئے جونکر پوچھا کیا کہا تم نے تین بجے ہیں کہنے لگے تین تو نہیں کچھ سات ساڑھے سات منٹ اوپر تین ہے میں نے کہا ارے کمبخت خدای فوجدار بدتمیز کہیں گے میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونا ہی نہ دینا تین بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے ہمیں تُو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے تین بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے اب اے احمق کہیں کہ تین بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں امیر زادے ہیں کوئی مزاق ہے لا حول ولا قوت دل تو چاہتا تھا کہ ادم تشدد وشدد کو خیر آباد کہہ دو لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوئے انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہمیں نے لے رکھا ہے ہمیں اپنے کام سے غرض لیم بجھایا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسب معمول نہایت اتمنان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے دس بجے اٹھے بارہ بجے تک موہا دھویا اور چار بجے چائے پی کر تھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے شام کو واپس ہاؤسٹل میں وارد ہوئے جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف طبیعت بھی ذرا مچھلی ہوئی تھی ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں ظلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی مسٹر ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے بس انگلیاں بہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگے ارشاد ہوا یہ آپ گا رہی ہیں میں نے کہا جی میں کس لائک ہوں لیکن خیر فرمائیے بولے ذرا وہ میں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بس صاحب ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراں مر گئی دل نے کہا او نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایہ ہم بھی اب بقاعدہ متعلق شروع کرنے والے ہیں ہماری مدد کر اور ہمیں حمد دے آنسو پہنچ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے دان بھینچ لیے نکٹائی کھول دی آستینیں چڑھا لیں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کے کتابوں کا امبار لگا تھا اب ان میں سے کون سی پڑھیں فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ بقاعدہ متعلق کی پہلی منزل یہی ہے بڑی تقتی کی کتابوں کو الہدہ رکھ دیا چھوٹی تقتی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا پھر پندرہ اپریل تک کے دن کے نے صفوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا ساڑھے پانچ سو جواب آیا لیکن استراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح تین بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے لیکن کم خابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراں اپنے آپ کو ملامت کی آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ تین بجے اٹھنا تو لغ بات ہے البتہ پانچ چھ سات بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی بقاعدہ ہوگی ہم خرمہ و ہم سواب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے کھانا باہر سے ہی کھا آئے تھے بستر میں داخل ہو گئے چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کیا ہی نہ دیں یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیا حرج ہے ڈرتے ڈرتے آواز دی لالا جی انہوں نے پتھر کھینچ مارا ییس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میں آپ کا بہت ممنون ہوں کل اگر ذرا مجھے چھے بجے یعنی جس وقت چھے بجے جواب نے دارت میں نے پھر کہا جب چھے بج چکے تو سنا اپنے لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا سن لیا سن لیا چھے بجے جگا دوں گا تھری کاما پلس فور الفا پلس ہم نے کہا بہت اچھا یہ بات ہے توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے لالا جی آدمی بہت شریف ہیں اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھے بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کے بارے شروع کر دی ان کا جگانا تو محض ایک سہارہ تھا ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاتے ہیں وہ نہ جگاتے تو میں خود ایک دو منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا باہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ دا کیا انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دباچے کے طور پر ایک آدھ کروڑ بھی لی پھر کا پتہ نہیں شاید لحاف اوپر سے اتاہ دیا شاید سارس میں لپیٹ دیا یا شاید کھانسا یا خدا جہا نے خراتا لیا خیر یہ تو یقینی عمر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے پیشتر خدا جہا نے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے نہیں ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں باہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی دس بجے ہو یا اس دن چھے دیر میں بجے ہو خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے جناب شرافت ملائزہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی ان کا شکریہ دا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی تمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازے سے میں نے صبح کا سہانہ اور روح عفضہ وقت بہت اچھی طرح صرف کیا ونہ اور دنوں کی طرح آج بھی دس بجے اٹھتا لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے جو پڑھو خدا کی قسم فوراں یاد ہو جاتا ہے بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے یعنی اگر صبح کے بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کھٹا کرتا لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو چھے بجے جھکا دیا کرو نا میں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بے شک شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے دو کتابیں چھانٹ کر میز پر الہدہ جوڑ دیں کرسی کو چار پائی کے قریب سرکا لیا اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کے پشت پر عویزہ کر دیا کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے دیا سلائی کو تکیہ کے نیچے ٹٹولا تین دفعہ آئیت کرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی چھٹ آنکھ کھل گئی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڑ ماننگ کیا اور نہایت بے درانہ لہجے میں کھانسا لالا جی مطمئن ہو کر چلے گئے ہم نے اپنی حمت اور اولو لازمی کو بہت سرہا کہ آج ہم فوراں ہی جاگ اٹھے دل سے کہا کہ دل بھائیہ صبح اٹنا تو محض ذرا سی بات ہے ہم یوں ہی اس سے ڈرہ کرتے تھے دل نے کہا اور کیا تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری بقائدگی میں خلال انداز ہو اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے قائل ہوں گے جو دنیا و مافیہ سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہم ہے کہ ادائے فرض کی خاطر نہائیت شگفتہ تبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں بھئی کیا برخدار سادت آثار واقع ہوئے ہیں ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو بقائدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بھی کیا روز بروز الہاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں نہ خدا کا ڈر اور نہ رسول کا خوف سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے اکبر بچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا لیکن ہمارے کان پر جون تک نہ چلی لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں بہت ہی پہلے یعنی کالج شروع ہونے سے بھی چار گھنٹے پہلے کیا بات ہے خداوند کالج والے بھی کس قدر سست ہیں ہر ایک مستعد انسان کو چھ بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج سات بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے لحاف سر پر بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام عالی قوتوں کی بے کنی کر رہی ہے عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے آنکھیں بند تو اب چھے بجے ہیں تو گویا تین گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سے کتاب پڑھیں شکسپیر یا ورڈزورت میں جانوں شکسپیر بہتر ہوگا اس کی عظیم و شان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشر ستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں ورڈزورت پڑھیں اس کے عوراق میں فطرت کو سکون و اتمنان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دلہ ویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے لیکن شکسپیر نہیں ورڈزورت ہی ٹھیک رہے گا شکسپیر ہیملرٹ لیکن ورڈزورت لیڈی مکبت دیوانگی سبزہ زار سنجر سنجر بادے بہاری سیدے حوص کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں یہ معمہ فلسفہ معبادت طبیعت ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورت پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس بج رہے تھے اس میں نامعلوم کیا بھید ہے کالیج ہال میں لالا جی ملے مسٹر صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی آپ نے جواب نہ دیا میں نے زور کا کہکہ لگا کر کہا ہو لالا جی یاد نہیں میں نے آپ کو گڑ ماننگ کہا تھا میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا بولے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی آپ بولے ہی نہیں ہم نے نہائی تاجب کی نظروں سے ان کو دیکھا گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھیں پر تیوریاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے ایک آدھ منٹ تک ہم اس تامک میں رہے پھر یکا یک ایک مہجبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا لالا جی مروب ہو کر چل دیئے اور ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکینی میں سن نیچہ کیے کمرے کی طرف چلے آئے اب یہی ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا ہے جاگنا نمبر ایک چھے بجے جاگنا نمبر دو دس بجے اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز جب دل مرہوم ایک جہانِ آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنہ کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز مہوے بالشے کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کنے ہمارے سیاہ پر پیچ بالوں پر پڑ رہی ہوں کمرے میں پھولوں کی بوے سہری روح افضائیاں کر رہی ہو نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربط کتاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہو اور عشق میں ڈوبی ہوئی سوریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گار ہی ہو تم جاگو مہن پیارے خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشکوار تلسم کی طرح تاریکی کے باریک نکاب کو خموشی سے پارا پارا کر دے چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاب کی گرمی محسوس کر رہا ہو آنکھیں مصور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں دلہ ویس تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت سانوری سورت توری من کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و ہجاب میں ڈوب جائے نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنہ دن سامیہ نوازی کرتی ہے اور پھر چار گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں دس بجانا شروع کر دیتا ہے اور اس چار گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گر پڑھنے دیکچیوں کے اُلٹ جانے دروازوں کے بند ہونے کتابوں کے جھاڑنے کرسیوں کے گسیٹنے کلیاں اور غرغرے کننے کھنگ کھاننے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فل بدی ٹھومریاں ہیں اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سرطال کی کس قدر گنجائش ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں بہت شکریہ